چھٹے امام کے سامنے ایک آدمی کے علم کی بڑی تعریف کی جوانوں سنوں سننے کا واقعہ ہے ایک آدمی کے علم کی بڑی تعریف کی ارے مولا چھٹے امام صادقِ آلِ محمد ایک عالم بہت بڑا ہے آج کل اچھا آپ یہ بتائیے امام کے ہوتے ہوئے مجمع جس کے علموں سے مروب ہو جائے تو اس کا مطلب خوش تو ہو گئی وہ وہ امام کی موجودگی میں اور کہہ رہے جی بڑا عالم ہے اور بڑا متقی ہے اور بڑا پریزگار ہے کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں تمہارے مولا کہتے ہیں چھٹے امام کہ لوگوں نے اتنی تعریفیں آکے کی عاصف بھائی کہ مولا کہتے ہیں مجھے بھی شوق ہوا آخر میں بھی تو دیکھوں کہ وہ یہ ہے کون شخصیت جو آج کل دلی میں پیدا ہو گئی ہے ایسے دیکھوں تو صحیح میں جانگے ہے کون اب امام گئے چھپ کے حالہ کے علم غیب کے دریئے پتا ہے کہ چور ہے لیکن اگر ڈائریکٹ کہہ دیں تو عقیدے والوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے ارے خدا کی قسم آپ نے جملہ ضائع کر دیا جوانوں اگر ایسے ہی کہہ دیں تو ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے دعوے کے ساتھ دلیل ہونا ضروری ہے اب امام نے دیکھا تو وہ حلقہ لگائے بیٹھائے جیسے میں بیٹھا ہوں آپ آبا کو آپ لے کے جس طرح میں بیٹھا ہوں لے کے آپ کو ایسے ہی بیٹھا ہلقہ لگا وہاں تقریر ہو رہی ہے باتیں بیان ہو رہی ہیں اس کے بعد کہلنا ہے کہ میرا وقت ہو گیا عبادت کا اب میں جاتا ہوں آپ لوگ جاؤں اب وہ چلے گئے اب چھٹے امام دیکھ رہے ہیں سب لوگ چلے گئے امام پیچھے پیچھے ہو لیے اب یہ ایک نان بائی کی دکان پہ پہنچے نان بائی کی نان پکانے والے کی اور اسے باتوں میں لگایا کیونکہ جو آدمی خطیب ہوتا ہے وہ جادو سا کر دیتا بجمہ پہ اور اس پہ بیچارے پہ نان بائی پہ جادو سا کیا اور اس کو باتیں بتائی اور فلا بتائی فلا بتائی اب وہ نان بائی کی تعریفیں جب شروع ہوئیں اور وہ کرنے والا بھی وہ عالم دین جس کے بارے مشہور ہے بڑا عالم دین ہے تو وہ جو شروع ہوئیں تو وہ بھی باتوں میں لگ گیا انہوں نے دو نان چھوڑائے اور اپنی عبا میں رکھ لیا اب وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا یا امامہ لگا کے اتنا بڑا کام کریں گے سمجھے وہ رکھ لیا امام نے دیکھ لیا اب یہ پھر آگے چلا امام پھر پیچھے چلے اب ایک آدمی انار بیچ رہا تھا انار انار بیچ رہا ہے اس کو بھی خوب تعریف ہے کتنا اچھا پھل لے کے آئے اور جنت کا پھل لے کے آئے اور کتنے عظیم ہو آپ اور حلال کمائی کھاتے ہو جی اور بڑی محنت سے کماتے ہو اور دن رات گلیوں میں پھرتے ہو اور وہ جو بیچارہ جھومنے لگا اپنی تعریف میں دو انار اٹھائے بھی جنبر کی تو دو روٹیاں ہو گئیں اور دو انار ہو گئے اور یہ لے کے چلے میں اس لیے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے جسے آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ ایسا ہی ہو تو انہوں نے یہ کہا جیسا آپ سمجھیں کسی کو ضروری نہیں ہے کہ آدمی ویسا نکلے چونکہ تمہارے پاس عصمت کی نظر نہیں ہے آئے گیا اب انہوں نے کہا اب امام نے پکڑ لیا چھٹے امام نے پکڑ لیا اب آئے یہ کیا اب امام کو دیکھ کے کہنے لگا چونکہ یہ تھا زبان بڑی چلتی تھی اس کی بولی چل جی سے کہتے ہیں بڑا زبان دراز تھا کہے لگا تم کون کہا میں بھی ایک انسان ہوں کہا آلیموں میں سے ہو یا جاہلوں میں سے کہا نہیں جاہل نہیں ہوں کس خاندان سے ہو کہا رسول کے رشتہ داروں میں سے ہوں اچھا بنی حاشم سے ہو کہا اے لو دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں لو جی ہمیں کوئی اور ہوتا تو اسے سمجھانے کی طور پڑتی آلیم رسول سے ہو اور قرآن نہیں آتا جملہ میں نے کہا وہ جو آخر تک بیٹھے ہیں آپ کے دلوں تک پہنچا ہی نہیں وہ جملہ آلیم رسول سے ہو اور تمہیں قرآن نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کو بھی معلوم ہے کہ علم اگر کہیں ہے تو بنی حاشم میں ہے اوہ بھائی سلامات بھیجے محمد اور آلیم محمد پر سمجھ رہے ہیں تاجب ہو رہا ہے اسے کہ بنی حاشم میں قرآن کا علم نہیں ہے اسی طرح تاجب ہوتا ہے آپ جیسے جوانوں پر نعرہ حیدری لگانے والوں پر علی علی کرنے والوں پر کہ مجلس کرتے ہیں اشرا کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں تبرک بہت اچھا باٹھتے ہیں مگر جوان کو قرآن نہیں آتا یہ تاجب کی بات نہیں ہے خدا کی قسم تاجب ہے یا نہیں اب تو آن لائن کلا سے چل رہی ہیں ہر جوان کو قرآن معلوم ہونا چاہیے کیوں معلوم ہونا چاہیے اس لیے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی تمہیں آل محمد سے قریب کر سکتا ہے تو اسے قرآن کہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی کوئی عیج نہیں ہے جس طرح امام زمانہ کے لشکر میں جانے کی کوئی عیج نہیں ہے امام حسین کے صحابہ میں شامل ہونے کی کوئی عیج نہیں تھی اسی طرح قرآن پڑھنے کی بھی کوئی عیج سو سال کا ہو وہ پڑھے اسی سال کا ہو وہ پڑھے نوے سال کا ہو وہ پڑھے کوئی بھی ہو اسے قرآن پڑھنا چاہیے اس کیوں اس لیے کہ یہ قرآن نہیں ہے یہ فضائل آل محمد اس میں رقم ہیں اسی لیے دنیا ہر چیز مٹا سکتی ہے مگر قرآن نہیں مٹا سکتی قرآن نہیں مٹے گا تو آل محمد مٹنے والے کہ لئے کہ قرآن میں آل محمد موجود ہیں تو اس کو کافی سمجھئے قرآن پہ اہد کر کے اٹھئے حسین سے ایگریمنٹ کریے حسین ابن علی سے آج کی مجلس میں کہ جن جوانوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے مولا حسین ہم آپ کے صحابہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم قرآن مجید ضرور پڑھیں گے اب امام کہا جائل نہیں ہوں کہا بنی حاشم سے ہوں کہا اچھا تمہیں قرآن نہیں آتا امام نے کہا نہیں آتا ہے بولو کہا تم میرے کام پہ اعتراض کیوں کر رہے ہو کہا میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کون سا دین ہے وہ یہ کون سا دین ہے تم نے دو روٹیاں چورائی اور دو انار چورائے اور پھر خود نہیں کھایا کسی غریب کو دے دیا میں یہ کہتا ہوں جملہ ایک ہی ہے بھئی سمجھئے جملہ ایک ہی ہے مگر پورے عشرے پہ بھاری ہے اگر سخاوت کا شوق ہو تو اپنے مال میں سخاوت دکھاؤ دوسرے کے مال میں سخاوت نہ دکھاؤ ہمارے یہاں بھی ایسے ہوتے ہیں کچھ جب دوسرے کے ہاتھ میں دوسرے کی دیغھ ان کے ہاتھ میں دے دی جائے تو انہیں سارے مسکین نظر آتے ہیں اور جب ان کے بن جائے خود تو پھر انہیں رئیس نظر آتے ہیں غریب نظر نہیں آتے چلیے کہا کہ صحیح ہے میں نے دو روٹیوں چورائی بالکل چورائی اور دو انار چورائے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا امام نے کہا سناؤ قرآن کہا کہ مَنْ جَاعَا بِالْحَسْنَةِ فَلَهُ اَشْرُ اَمْ سَالِحَا وَمَنْ جَاعَا بِسْسَيِّئَةِ فَلَا يُجْزَا إِلَّا مِسْلَحَا جو آدمی نیک کام کرے گا اسے اس کے بدلے میں دسنے کیا ملے گی لیکن جو آدمی برا کام کرے گا اسے برائی کے بدلے میں ایک ہی برائی ملے گی کہن لگا اب حساب لگاؤ تم نے مہت تو پڑھا نہیں ہے اب امام کو مہت سمجھا رہا ہے وہ قرآن کہتا ہے ایک نیکی کرو گے لکھی کتنی جائے گی جوانوں پیچھے والوں بتاؤ اور بولو دس نیکی لکھی جائے گی اگر ایک نیکی کرو گے اور ایک برائی کرو گے تو ایک ہی لکھی جائے گی کہن لگے میں نے دو نان چورائے تو دو برائیاں اور دو نار چورائے تو برائیاں کتنی ہو گئیں چار کہن لگے یہ چاروں نیکی کر دی میں نے غریب کو کھلا گے ایک نان کھلایا کتنی نیکیاں لکھی گئیں دس پھر دوسرا کھلایا جلدی نہیں بولیے پھر ایک نار کھلایا پھر ایک نار کھلایا چالیس اب کہن لگے چالیس میں سے چار گھٹا دو یہ ہے میت چالیس میں سے چار گھٹا دیجئے کتنے بچے کہا چار جا کے اب بھی میری چھتیس نیکیاں بچی میرے امام نے فرمایا اگر قرآن آل محمد کے بغیر پڑھا جائے تو قرآن بہتا دیتا ہے ارے توجہ خدا کی قصب ایک ایک آدمی سے قرآن اگر بغیر آل محمد کے پڑھا جائے تو یہ قرآن بہتا دیتا ہے ارے ملون تو نے دوسری آیت نہیں پڑی انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ عمل متقیوں کا قبول کرتا ہے چوروں کا سمجھے آپ اللہ متقیوں کا عمل کرے تو میں عدید ہو یا اگر آپ فقیر بھی ہیں اگر آپ کا اختصاد کمزور ہے اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو حرام طریقے سے روزی کمانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ امام زمانہ کے لشکر میں جگہ ملنے والی جوب کرنا تو حلال ہو کام کرنا تو حلال ہو کہیں کما کے لاؤ بیوی کو کھلاو تو حلال ہو بچوں کو اچھا پہناؤ تو حلال ہو ورنہ یہ بیوی بچے کیس کریں گے تمہارے اوپر وہاں اللہ کی عدالت میں بچے کیس کریں گے بھائی یہ جس بیگم کو چمکیلے پہناتے ہو نا یہی میری ماں بہنیں کیس کریں گی جب اللہ کہے گا یہ جو سوٹ پہنے یہ حرام تھے اب وہ تو کہہ دیں گی پروردگار مجھے کیا پتا صوبہ کو بند سمر کے تو جاتا تھا گھر سے میں تو یہی سمجھی حلال کا لیا ہوگا اب فسے گا کون صحیح اب ایک جملہ تاریخی سن لیجئے اور قسم کھا لیجئے اصحاب حسین کی کہ انشاءاللہ سب تعیید کریں گے سلوات پڑے محمد اور علی محمد پر سنیے بھائی آغاز صاحب اس مسئلے پہ آپ کی بھی مجھے توجہ چاہیے اور توجہ نہیں اس میں تو سب کی تعید ہاتھ اٹھ کے پتا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں امام حسین کے لشکر میں آنے کی شرط اور امام زمانہ کا سپاہی بننے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے جو گھر میں کما کے لا رہے ہو وہ حلال ہونا چاہیے برنہ امام کے لشکر میں شامل ہونے والے نہیں ہو ہاں اگر تمہیں جوپ نہ مل نہیں ہو تمہاری بیٹیوں کی شادی نہ ہو رہی ہو رزق میں تنگی ہو فقر و فاقہ ہو گھر والے پریشان ہو تو حراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے امام نے ایک طریقہ بتایا آپ کو طریقہ سن لیجئے کیا ہے سنیے وہ کیا ہے امام نے فرمایا امام نے نہیں رسول نے پیغمبر نے خاتم النبیین نے سید المرسلین نے تاہا لقب پیغمبر نے حسین کے نانا نے نبیوں کے سردار نے اللہ کے حبیب نے علی کے بھائی نے سمجھ رہے ہیں علی کے بھائی نے پتا کیا کہتے ہیں ایک شخص آیا رسول کی خدمت میں یا رسول اللہ میرے گھر میں فقیری داخل ہو گئی فقیر ہوں پریشان ہوں اگر آپ کے گھر میں بھی جوان و فقیری آ جائے تو کبھی کسی بندے سے نہ بتانا اس لیے کہ بندے سے بتاؤ گے تو بندہ ہسے گا یا حسین سے بتانا یا خدا سے بتانا بس اب شاہ مردہ سے تمہیں ایک توفہ دے رہا ہوں میں امام فرماتے ہیں رسول فرماتے ہیں کہ آکے کہنے لگا میں بڑا فقیر ہوں میرے پاس دولت نہیں ہے اور بچے فاقہ کر رہے ہیں ایسی کوئی دعا بتائیے جو میرا فقر و فاقہ ختم ہو جائے نبی نے پتا کیا فرمایا نبی فرماتے ہیں کہ اپنے گھر جب تُو کہیں سے اپنے گھر میں داخل ہو کہیں سے بھی جیسے آپ جائیں گے آپ یہاں سے دیکھсы مردہ کی مجھلی سے میری ماں بہنیں لکھ لیں اپنے دلوں پر آپ بھی جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو مرد یا عورت داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کریں گھر میں جا کے سب سے پہلے سلام کریں چاہے گھر میں کوئی ہو یا گھر میں کوئی مدہ اگر بچے ہیں تو بچوں کر لو بیوی ہے تو بیوی کو کر لو کوئی بھی ہے اسے کر لو نہیں ہے تب بھی کر لو اگر کوئی نظر نہیں آیا تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ حسین کو کر لو مگر کر لو اور اس کے بعد دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک مرتبہ سورہ توحید پڑھو سورہ توحید یعنی سورہ قلوب اللہ انشاءاللہ یہ تو سب کے یاد ہوگی سورہ توحید پڑھو سورہ قلوب اللہ پڑھو کتنا سا عمل ہے اچھا مولوی کا بتایا وہ نسخہ بھی نہیں ہے سب سے ربڑِ رسول کی بتائی بھی بات ہے کہ گھر میں جانا سلام کرنا چونکہ سلام کا مطلب ہے سلامتی سلامتی بھیجو اس کے بعد سورہ قلوب اللہ پڑھو کہتے ہیں راوی کہتا ہے کہ میں نے کچھ دن کیا اب جو میرے پاس دولت آنے والی ہے اور دولت آنے لگی تو میں نے نبی سے کہا یا نبی اللہ آپ کے بتائے ہوئے عمل سے میری ساری پریشانیاں دور ہو گئی موسیقی موسیقی